السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی کلاس میں جو کہ ہماری تیسری کلاس ہے تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں کل ہم نے یہ بات معلوم کی تھی کہ زبل فروض یعنی وہ لوگ جن کا حصہ مقرر کیا ہوا ہے شریعت میں ان کی تعداد بارہ ہے جن میں سے چار مرد ہیں اور آٹھ خواتین ہیں یہ بات اب حضرات جانتے بھی چکے ہیں گزشتہ سبق میں سوالے سے بات بھی کی جا چکی ہے الحمدللہ اب مزید ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے اور ان کے احوال پڑھیں گے سب سے پہلے تو ایک تھوڑا سا مذاکرہ ہو جائے کہ یہ چار مرد کون سے ہیں جس کی یعنی والد جدہ سحی یعنی دادا اخیفی یعنی ما شریک بھائی اور زوج یعنی شوہر آٹھ عورتیں کون سی ہیں زوجہ بیوی بنت سلبیہ یعنی سگی بیٹی بنت الابن یعنی پوتی اخت اینیہ یعنی سگی بہن اخت اللاتی یعنی باپ شریک بہن اخت خیفی یعنی ما شریک بہن ام یعنی والدہ اور جدہ سحیحہ نانی بھی اس میں شامل ہے اور دادی بھی شامل ہے اور یہ جو اوپر شیر لکھا ہوا ہے اس کے اندر یہ ساری زوی الفروض جتنے ہیں ان کا تذکرہ ہو چکا ہے اچھا اب آپ تھے ہیں جو ہے نا اب باپ شریک کیا ہوتا ہے ما شریک کیا ہوتا ہے یہ طرح سے جب اس کی بحث آئے گی آپ کو مزید بھی بتا دیں گے اب والد کے حوالے سے دیکھیں تین احوال آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں والد کے حوالے سے کتنے احوال ہیں تین خلاصتاً آپ کے سامنے میں پہلے رکھ دوں سدوس یعنی ون اوور سکس چھٹا حصہ اور عصبہ میں نے بتایا عصبہ ہوتا ہے کہ جس کو زوی الفروض کا حصہ دینے کے بعد جو باقی بج جائے وہ دے دیا جاتا ہے تو وہ ہے عصبہ صحیح نا عائن سے عصبہ صحیح نا اور یہ حال نمبر ایک حال یہ ہے ایک حال جو ہے ہمارا یہ ہے عصبہ اور ایک حال یہ ہے کہ سدوس معا عصبہ سدوس بھی مل رہے اور عصبہ بھی بن رہے دونوں چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ تین احوال ہوں گے یعنی ایک صورت میں یہ یہ ہوگا ایک صورت میں یہ ہوگا اور ایک صورت میں یہ ہوگا کون سی صورتیں ہیں بھائی اچھا جو اچھا والد سے مراد کون ہے والد سے مراد جو ہے وہ مرنے والے کا والد ہے یہاں جو بھی رشتے کا تذکرہ کیا جائے گا اس سے وہ ہوگا جو مرنے والے کی طرف منصوب جو اس کا رشتہ بن رہا ہوگا وہ مراد ہوگا صحیح نا اب شیر دیکھئے باپ کا اولاد کی موجودگی میں نصف ہے باپ ہے عصبہ اگر بیٹا نہ ہو مرہوم کا یعنی باپ کا اگر باپ کا اولاد کی موجودگی میں جو ہے وہ حصہ بن رہا ہے نصف نصف اس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ صدس بن رہا ہے اور حصہ مل رہا ہوگا تو عرصت بن رہا ہے ویسے تو یہ صدس ہے اور جو ہے نا باپ ہے عصبہ اگر بیٹا نہ ہو مرہوم کا یہ بات آپ یاد رکھ لے سہی نا اچھا مرنے والے کی اولاد ہونے یا نہ ہونے کا باپ کے حصے پر کیا اثر پڑتا ہے اس کو دیکھ لیجئے مرنے والے کی اولاد کے اعتبار سے بسال ہے زید کا انتقال ہوا ہے زید کے والد کا نام ہے ابو بکر اور زید کا ایک بیٹا ہے عثمان اور ایک بیٹی ہے فاطمہ اب عثمان اور فاطمہ کی وجہ سے زید کے والد زید مرہوم کے والد ابو بکر کے اس سے پر کیا فرق پڑتا ہے اس کو دیکھیں دیکھیں مرنے والے کی اولاد نہ ہوں یا اولاد یا نہ ہو یا اچھا مرنے والے کی اولاد نہ ہوں تو باپ اصابہ ہوتا ہے یعنی اس صورت میں جو بھی حصہ بچا ہوگا زبیل فروز کا حصہ دینے کے بعد وہ کس کو مل جائے گا والد کو مل جائے گا اور اگر نہ بچے کچھ بھی نہیں بچا بھائی تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پر جب والد ہوتا ہے تو والد کی وجہ سے اس کے لئے تو بچی رہا ہوتا ہے کیونکہ زبیل فروز اس کی وجہ سے بہت سارے اور کوئی بلی نہیں رہا ہوتا بھائیوں بھائیوں کو سینا اچھا جی ہے اب اگلے صفحے پر آ جاتے ہیں ذرا میت کی صرف مونس اولاد ہو مذکر اولاد نہ ہو تو باپ کو سدس ملتا ہے اور عصبہ بھی ہوتا ہے کیسے گا یعنی اگر ایک جو ہے شخص ہے جو ہے زیدی کو لینے اس کے والد کا نام کیا تھا ابو بکر اور بیٹی تو ہے اس کا نام کیا ہے فاطمہ لیکن بیٹا نہیں ہے کوئی سینا تو اب زید کے انتقال پر ابو بکر کو کیا ملے گا سدس بھی ملے گا اور عصبہ بھی ہوگا سینا اچھا اور نمبر تین صرف مذکر اولاد ہے یا مذکر و مونس دونوں ہیں یعنی صرف فاطمہ بھی ہے اور جو ہے اسمان بھی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر عصبہ کتنا ہوگا اس کو صرف اور صرف سدس ملے گا اور یہ سدس جو ملے گا اسمان اور فاطمہ دونوں ہو تب بھی اور اگر جو ہے صرف اسمان ہو تب بھی سدس ملے گا اب میں آپ کو یہ بات دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں تین احوال ہیں سدس عصبہ اور سدس پلس عصبہ جب اگر کوئی اولاد مرہوم کی اولاد ہی نہیں ہے تو پھر مرہوم کے والد کو کیا مل جائے گا اس کو ملے گا وہ بنے گا عصبہ اور اگر جو ہے اولاد ہے لیکن صرف اور صرف مونس اولاد ہے تو اس کو سدس بھی ملے گا اور وہ عصبہ بھی بنے گا اور اگر صرف مذکر اولاد ہے یا مذکر اولاد بھی ہے مونس اولاد بھی ہے مذکر اولاد اور مونس اولاد میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں دیکھ لیں مذکر اولاد سے مراد بیٹا بھی ہے اس پر پوتا بھی آ جاتا ہے اور مونس اولاد سے صرف اور صرف بیٹی مراد ہے سینا تو اگر مذکر اور اولاد بھی ہے آپ کو صرف چھٹا حصہ سدس دیا جاتا ہے وہ عصبہ نہیں ہوتا یہ آپ مثال کے ذریعے سے بھی سمجھ سکتے ہیں دیکھیں اب جد اخیفی یعنی ما شریک بھائی تو والد دادا اور یہ ما شریک ہیں تو والد کو کیا بنا جا رہا ہے عصبہ بنا جا رہا ہے کیوں کیونکہ یہاں کوئی اولاد ہی نہیں ہے مرہوم کی یہ مرہوم کے رشتے دار رشتے سے جو شخص جو بن رہا ہے نا وہ لکھا ہے مرہوم کا والد مرہوم کا دادا مرہوم کا یہ دوسری مثال دیکھیں یعنی شوہر بیٹی اور بھائی اور باپ اور حقیقی بھائی اب اس صورت میں والد کو کیا مل رہا ہے سدس بھی ہے اور عصبہ بھی ہے اور تیسیر صورت یہ ہے کہ جس میں بیٹا موجود ہے اب ابن بیٹے کو کہتے ہیں بیٹے کی وجہ سے اس کو کیا مل رہا ہے سدس مل رہا ہے اور چوتھا جو ہے وہ اچھا وہ شیر جو اوپر لکھا ہے مجھے شک ہو رہا ہے کہ اس میں کچھ غلطی ہے میں نے بتا کہ کتاب ابھی تک شائع نہیں ہوئی اور اس میں کچھ کام چل رہا ہے نا تو ہو سکتا ہے اس کے اندر اغلاعات آپ کو ملے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ اس کے تعاون اس کے تکمیل میں بھی جب مطالعہ کرتے ہیں تو تعاون ہو جاتا ہے تو اس کو میں دیکھ بھی لوں گا ایک نظر نا اچھا نمبر چار شوہر والد بیٹی بیٹا دادا اب اس صورت میں دیکھیں کہ والد کو کیا مل رہا ہے سدس مل رہا ہے کیوں کیونکہ بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے تو چار صورتیں ہو گئے پہلی میں اولاد ہے ہی نہیں دوسری میں صرف بیٹی ہے تیسری میں صرف بیٹا ہے اور چوتھی صورت میں بیٹا بھی ہے اور کس صورت میں کیا مل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مثالوں سے یہ ہو گئے والد کے احوال تو والد کے تین احوال آپ نے پڑھ لیے جو ہے نا اگلے جو ہم پڑھیں گے وہ دادا کے احوال پڑھیں گے جد سحی کہا جاتا ہے دادا کو حکم دادا کا ہے والد کی طرف میراس میں باپ کی موجودگی میں دادا ہے معدوم سا بس دادا کے جو ہے نا چار احوال ہوں گے دادا کے چار احوال ہوں گے چار احوال کیا ہیں دیکھیں والد کبھی بھی محروم نہیں ہے تین احوال آپ نے دیکھے کہ کوئی ایسی صورت ہے ہی نہیں کہ جس کے اندر والد کو نہ مل رہا ہو یہ آپ نے دیکھ لیا لیکن جو ہے وہ یہی بات دادا کی نہیں ہے دادا کے بس اتنا سا فرق ہے اس کے اندر کہ دادا کو جو ہے نا اس وقت ملے گا جب والد نہیں ہوگا اور اگر والد ہوگا تو دادا کو نہیں ملے گا وہی مثال لے لیتے ہیں زید ہے اس کا انتقال ہو گیا زید کے والد ابو بکر کو ملنا چاہیے ان کی مراست میں ایسا لیکن والد کو تو ایسا کوئی ہے ہی صورت نہیں کہ جس میں والد کو والدہ کو نہ ملے اور بیٹے کو اور بیٹی کو نہ ملے اور شوہر کو اور بیوی کو نہ ملے یہ چھے عزرات کبھی بھی محروم نہیں ہوتے اور باقی جو بھی ہیں ان کو کبھی ملتا ہے کبھی کسی کی موجود کی وجہ سے نہیں بھی ملتا اب زید کا انتقال ہوا والد کا انتقال بھئی پہلے ہوا ہوا تھا والد ابو بکر کا بیٹا ہے نا زید والد کا انتقال پہلے ہوا تھا لیکن دادا زندہ ہے بھائی اللہ اکبر دادا کو اللہ لمبی زندہ کی دے زید پوتے کا انتقال ہو رہا ہے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا دادا صاحب ابھی تک ماشاءاللہ بقید حیات زندہ ہے دادا جی کا نام ہے علی تو اب جہنا زید کی وراست میں علی کو ملے گا لیکن کس اعتبار سے زید کے اندر بھی وہی چیزیں دیکھیں گے زید کا یہ اولاد میں کون موجود ہے اور کون نہیں ہے اگر جہنا صرف اگر اولاد ہے ہی نہیں اولاد نہیں ہے تو پھر زید کو کتنا ملے گا زید کے دادا کو کتنا ملے گا بھائی زید کے دادا عصبہ ہو جائیں گے یہ پہلی صورت ہو گئی نمبر دو کیا ہے اولاد صرف بیٹیاں ہیں زید کی بیٹی موجود ہے فاطمہ اور عثمان عثمان کوئی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں جو ہے نا صدس بھی ہے اور عصبہ بھی ہے اور زید کی بیٹی اور بھی ہے موجود ہے یا بیٹا بھی موجود ہے یا پھر صرف بیٹا موجود ہے عثمان تو اب اس کے اندر کیا ہوگا جو ہے زید کے جو دادا ہیں علی صاحب ان کو چھٹا حصہ ملے گا یہ پہلی ایک صورت یہ ہو گئی یہ دوسری صورت ہو گئی یہ تیسری صورت ہو گئی اگر والد موجود ہے اب زید کے والد ابو بکر موجود ہیں تو اگر یہ زندہ ہیں تو یہ کروس لگ جائے گی ان کو بس یہ وضاحت کرنی تھی چار احوال کیا ہیں جد کے اندر دادا کے میت کے باپ کی موجودگی میں دادا محروم ہوتا ہے اس کو میم کے نشان سے ظاہر کر دیا جائے گا اگر کوئی سوال لے آئے اور اس کے اندر اس نے دادا کا بھی پوچھ لیا تو آپ لکھ دو کہ بھئی یہ تو محروم ہے بھائی کہ اس کا نام کیوں ڈال لیا میت کا باپ نہ اور میت کی اولاد بھی نہ ہو نہ ہو نہ ہو میت کا باپ نہ ہو اور میت کی اولاد بھی نہ ہو تو دادا کیا بن جاتا ہے آصابہ بن جاتا ہے یہ سے گزر گیا اولاد نہیں آصابہ نمبر تین میت کا باپ نہ ہو اور میت کی صرف مونس اولاد ہو مذکر اولاد نہ ہو تو دادا جی کو کتنا ملے گا بھائی سودس بھی ملے گا اور آصابہ بھی ہو جائے گا جیسے کہ یہ بتا دیا یہ فاطمہ ہے اور بیٹا کوئی نہیں ہے نمبر چار میت کا باپ نہ ہو اور میت کی صرف مذکر اولاد ہو یا مذکر و مونس دونوں ہو تو جد یعنی دادا کو صرف سودس ملے گا یہ والی حالت آپ نے دیکھ لی یہ بات آپ نے سمجھ لی اچھا اوپر یہ فائدے کے اندر انہوں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ دادا بھی وارث ہے دادا نہ ہو تو پردادا آ جائے بہت ہی کوئی آؤٹ سین چل رہا ہے کہ زید کا انتقال ہو رہا ہے اور ابو بکر بھی جایا چاہ چکے علی بھی جا چکے ہیں پہلے ہی زید سے بھی پہلے لیکن جہاں وہ عمر صاحب جو ہے نا یہ ہمارے موجود ہیں یہ پردادا ہوتے ہیں زید کے والد کے نام بکر ان کے والد کے نام علی ہے ان کے والد کے نام عمر ہے تو پردادا جی حیات ہیں تو پردادا جی کو ملے گا ظاہر ہے ان کا حصہ جو ہے وہ پردادا کی طرف آ گیا تو بتا ہے ایک مسئل ہے سمجھانے کے لیے اور ہو بھی جاتا ہے ایسا کوئی چیز باہد نہیں ہے اس دور میں اور دنیا کے اندر دنیا ہے یہ عجائب گھر تو بھئی مثلا آپ نے دیکھ لیا کہ بھئی اب دادا پھر پردادا اور پردادا کا باپ ان میں سے جو پہلے موجود ہوگا تو وہ اوپر والے کو محروم کر دے گا اور یہ بات آپ نے کانون کے طور پر سمجھ لی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے آج دادا کے بھی احوال پڑھ لیے اور ہم نے والد صاحب کو بھی پڑھ لیا بھائی آتے ہیں اگلے صفحے پر مشک اچھا جی ایک زبردست قسم کی مشک آپ حضرات کی نظر کی جاری ہے وہ یہ کہ جو ہے اپنے دھدیال اور ننیال کا شجر ہے نصب بنائے ظاہری بات ہے دھدیال کا الگ بنے گا اور جتنا اوپر لے جا سکتے ہیں لے جائیں نام بھی درج کریں اور اسے کتاب کے آخر تک اپنے ساتھ رکھیں یعنی جتک یہ فن پڑھنا ہے ساتھ رکھیں نام درج کر دیں البتہ اس سے ہی ہوگا کہ آپ کو یاد بھی رہے گا اور اس کا فائدہ ہوگا وہ آپ کو بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گا اسے فائدہ کیا ہیں آپ لکھے ہوئے بھی ہیں دلچسپ اس کو کس طرح سے ہم لائیں گے اس کو آپ کو بھی بتاؤں گا پہلے تو آپ یہ بنائیں اور پھر پیش کریں اس کے بعد بات ہوگی اس کے فائدہ لکھے ہوگی اور بنانے کے بعد کیا کرنا ہوگا یہ بھی لکھا ہوئے کہ جو انتقال کر چکے ہیں ان کی میراز ان کے بعد والوں میں تقسیم کرنی ہوگی وغیرہ وغیرہ تو وہ پھر آپ کو انشاءاللہ پہلے آپ بنا تو لیں اور اب اس کے بعد یہ کچھ مشکے آپ کو دی بھی ہیں جس میں نام لکھے ہوئے آپ نے انکھارک کے نیچے لکھنا ہے بھئی جو اسبہ ہے اس کے نیچے آئین لکھ دینا ہے اور جو محروم ہے وہ اس کو محروم لکھ دینا ہے اور جس کو جو ہے سودس مل رہا ہے تو سودس لکھ دیں چھٹا ون آور سکس لکھ دیں سودس سین دال سین لکھ دیں جس طرح سے ابھی آپ کو آپ کا دل کرے لکھیں اس میں کوئی یعنی کوئی مسئلہ کی بات نہیں لکھیں ضرور آپ ون آور یوں لکھ دیں آپ سودس لکھ دیں جو آپ کا دل کرے لکھیں لیکن لکھیں ہیں اچھا الحمدللہ آپ کے لئے ہم نے اس میں صحیح غلط بھی ڈالا ہے تو آپ صحیح غلط کی جو ہوتا ہے پرو فالس صحیح غلط یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پڑھ رہے جب آپ حل کریں گے تو آپ کو احوال وغیرہ سب یاد ہوتے جائیں گے صحیح نہ کسیر انتخابی سوالات م سی کیو جس کو کہتا ہے وہ بھی اس کے اندر ہیں لیکن فلحال اس میں شاید ایک ہی ڈالا ہے اور ہیں لیکن میرے خیال میں ابھی اس فائل میں نہیں ہے اچھا جی نمبر تین نمبر تین سے آج ہم پڑھ رہے ہیں ماں شریک بھائی کو اور ساتھ میں بہن کو بھی پڑھ ڈالیں گے حالانکہ ہم نے تو خواتین کو آگے رکھا ہے لیکن بات یہ کہ ماں شریک جو بھائی ہیں اور ماں شریک جو بہن ہیں ان کا حصہ ہی ایک ہے کوئی ان میں فرق ہی نہیں ہے یہاں تک کہ آپ نے سنا ہوگا اگر آپ نے پڑھا نہیں ہو کہ بیٹے اور بیٹی میں آدھا 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 کا فرق ہوتا ہے یعنی بیٹے کو دگدہ ملتا ہے اور جو ہے وہ بیٹی کو سنگل ملتا ہے اور جو ہے اسی طرح بھائی بہن میں بھی اگر بھائی اور بہن وارث بن رہے ہو تو بھائی کو جتنا ملتا ہے بہنوں کو اس سے آدھا مل رہا ہوتا ہے لیکن یہی قانون حقیقی بہنوں میں بھی ہے باپ بھائی اس میں بھی ہے ایک طریقے سے میہ بیوی کے اندر بھی کسی نہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے جو ہے وہ ڈبل سنگل کا لیکن اتنا ضرور کبھی اس میں فرق بھی آ جاتا ہے لیکن بیٹے بیٹیوں میں ایک ہی ہوتا ہے اچھا ایک سے بڑھ کر اگر ہوں تو تہائی سب کا ہے ہو اگر بس ایک ماں جائی تو ہے اس کا چھڑا باپ دادا بیٹا بیٹی میں سے ہو کوئی اگر اخوائے خیفی کو اب میراس مت دینا ذرا یعنی اس کی کتنی صورتیں ہیں بھائی اس کی تین صورتیں ہیں تین احوال ہیں جس کو کہہ لیں کہ میت کا باپ دادا یا اولاد میں سے کوئی بھی ہوگا تو خیفی بھائی بہن محروم ہو جائیں گے سہمیاری ہے اور میت کے باپ دادا اور اولاد میں سے کوئی نہ ہو اور خیفی بھائی بہن میں ایک ہو کوئی بھی ایک ہو یعنی چاہے بہن ہو چاہے بھائی ہو اس کو کتنا نہ ملے گا چھٹا ملے گا اور اگر جو ہے باپ دادا یا اولاد میں سے بھی کوئی نہ ہو اور خیفی بھائی بہن ایک سے زیادہ ہو چاہے دو ہو تین ہو چار ہو چار سو ہو جتنے بھی ہو تو ان کو ثلث ملے گا یعنی ایک تیہائی جو ان میں برابر تقسیم ہوگا اور بہن کا حصہ اس میں برابر ہوگا بہن کا حصہ بھائی سے آدھا نہیں ہوگا بڑی اہم بات ہے تو تین صورتیں ہوگئی تین آہوا اس میں آپ نے پڑھ لیے کہ ایک صورت میں محروم ہو رہی ہے بھائی بہن ایک صورت میں چھٹا مل رہا ہے اور ایک صورت میں تیہائی مل رہا ہے چھٹا کب مل رہا ہے محروم کب ہونے اور تیہائی کب مل رہا ہے اس کو آپ ذہن میں بٹھا لیں آج ہم نے تین مردوں کے ابھی تک پڑھ لیے اور ساتھ میں ایک خاتون صاحبہ بھی آگئی کون ہے وہ ماں شریک بہن جی جی ابھی ہم آ جاتے ہیں شوہر صاحب کی طرف اور اس پر آج ہم اپنا سبق بند کریں گے شوہر صاحب کے بارے میں بتا دیں نصف بے اولاد کے شوہر کا ورنہ ہے ربع بیوہ کو اللہ نے شوہر سے بھی آدھا دیا یعنی بیوی کا جو حصہ ہے وہ بھی بتا دیا ساتھ میں جنب اچھا جی نصف بے اولاد کے شوہر کا ورنہ ہے ربع تو اب ہم شوہر کے بارے میں جان لیتے ہیں اچھا والد اور والدہ میں جو ہے نا وہ میں آدھو آدھ میں تھوڑا سا فرق آتا ہے میاں بیوی کے آدھو آدھ میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے لیکن میاں اور بیوی ظاہر ہے دونوں ایک وقت میں موجود نہیں ہوتے ہیں یہ بات ہے کہ یعنی ایک آدمی کا انتقال ہوا ہے ظاہر ہے اس کی تو بیوی ہوگی شوہر تو نہیں ہوگا اور عورت کا انتقال ہوا ہے تو شوہر ہوگا ظاہر ہے یہی بات ہے اچھا نصف اور ربع یہ شوہر کے حصے ہیں شوہر کے دو حصے کیاں نصف اور ربع اور جو ہے بیوی کا اس کا آدھا ہو جاتا ہے وہ جب آئے کا تب پڑھ لیں گے بیوی کی اولاد ہو تو زوج کو ربع دیا جاتا ہے یعنی چوتھائی اور اولاد نہ ہو تو نصف ملتا ہے سمجھ میں آرہی نہیں آرہے ہیں یعنی زید جو ہم نے پڑھا تھا زید بھائی اللہ ان کو زندگی بخشے ابھی زید بھائی ابھی زندہ ہو گئے دوبارہ سے کئی بار تو ہم ان کو مار رہے تھے لیکن اس کیس میں ہم نے زید کو زندہ مان لیا ہے اب زید کے ایک گھر والی تھی اس کا نام تھا کیا نام تھا بھائی آئیشہ نام تھا آئیشہ کا اندقال ہو گیا اب آئیشہ جو اللہ کو پیاری ہو گئی تو آئیشہ کی وراثت کس کے پاس جائے گی آئیشہ کے اب زید کیا آپ کو پتا ہے دو بچے بھی تھے عثمان اور فاطمہ عثمان اور فاطمہ کی وجہ سے کیونکہ اولاد موجود تھی تو زید کو کتنا ملے گا ربو ملے گا اور جو ہے وہ اگر جو ہے وہ اگر ہم فرض کرنے کہ عثمان اور فاطمہ نہیں ہے ہے ہی نہیں پھر زید کو کتنا ملے گا نصف آئیشہ کی جائدات کا آدھا حصہ مل جائے گا آئیشہ کی جائدات کا جو پہلے جو تین حقوق ہیں ان سے فارغ ہو کر آدھا حصہ ہم کس کو دے دیں گے بھائی زید کو دے دیں گے جی 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 اور اسی مثال میں آپ چاہیں تو ہم آپ کو اگلے بھی بیوی صاحبہ کا بھی پتائی دیتے ہیں لیکن اب اس کو وہ اس کا آدھا ہو جاتا ہے بس یہی یعنی ربع اور نصف ہے تو اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا ہوگا کہ اگر آئیشہ ہے اور زید ہے تو زید کا نہیں آئیشہ کا اندقال نہیں ہو زید کا اندقال ہوگی زید اللہ کو پیارا ہو گیا تو عثمان اور فاطمہ کی موجودگی میں آئیشہ کو کتنا ملے گا آئیشہ کو جو ہے سمن یعنی آٹھوں ایسہ ملے گا اور اگر عثمان اور فاطمہ یہ تب ہی ابھی عثمان اور فاطمہ موجود ہیں اور اگر یہ نہیں ہے یہ ہی نہیں ہے تو پھر آئیشہ کو کتنا ملے گا پھر اس صورت میں آئیشہ کو یعنی چوتھائی مل جائے گا تو بڑا آسان ہے ہم نے اس کو رکھ دیا تھا کہ آپ کو زوج کے احوال کے کیونکہ ساتھ متعلق ہے تو اسی کے زمن میں آپ کو یاد ہو جائے گا اچھا کچھ چیزیں یہاں پہ تھوڑی سی سمجھائی ہیں کہ ایک وقت میں ایک مزاکن نے چیز ذکر کی ہے فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی طرح سے کانون ہو نہیں سکتا ایسا لیکن اگر کوئی دو لوگ دعویٰ کر لیں کہ بھئی میں بھی اس کا شوہر ہوں دوسرا بھی کہے میں بھی شوہر ہوں اور صحیح پتہ نہ چل جائے اور عدالت نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ بھئی دونوں ہی کے لئے شوہر ہونے کا حکم لگ رہا ہے تو پھر جو ہے وہ لگ جائے گا ماننا پڑے گا اچھا بیویے شوہر عام طور پر ایک ہی ہوتا ہے بیویے جو ہے نا وہ چار ہو سکتی ہیں کیونکہ چار سے زیادہ نہیں ہو سکتی لیکن اور یہ چار اگر ہو گئی تو یہ جو ان کا حصہ ہوگا نا مثال زید کا انتقال ہوا ہے اور آئیشہ بھی ہے اور جو ہے اونائزہ بھی ہے اور جو ہے اور کون ہے شاکیلہ بھی ہے تو اب یہ اور جو ہے اور کون سی ہے نام ہوگا کوئی خدیجہ بھی ہے تو اب جو آٹھوہ حصہ بن رہا ہوگا نا عثمان اور پاتمہ کی موجودگی میں تو یہ آٹھوہ ان چاروں میں تقسیم ہوگا یہ آٹھوہ حصہ ان چاروں کو یہی ملے گا یہی آٹھوہ حصہ ان چاروں کے درمیان تقسیم ہوگا یہ بات آپ کو یہاں سمجھانا چاہ رہے ہیں یہ بات سمجھ لی اور اگلی بات یہ ہے کہ اعتبار میت کی اولاد کا ہے یعنی مرنے والا جو شخص ہے اس کی اولاد کو دیکھا جائے گا کہ اگر اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے سمجھانی آرہی نہیں آرہی کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی وہ اولاد دوسرے بیوی کی اولاد ہوگی ہوگا اس کو میں پڑھ لیتا ہوں کہ یہ جو بیان کیا ہے کہ اگر زوجہ کی اولاد ہو تو شہر کو چوتھا اس سے ملتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اولاد اسی شہر سے ہو بلکہ جس وقت زوجہ کی اولاد موجود ہوگی شہر کو چوتھا اس سے پہنچے گا خواہ وہ اولاد اسی شہر سے ہو یا اس سے پہلے شہر کی ہو یہ کہ ہے تو اس کی بھی اولاد تو اور دونوں شہروں سے اولاد ہو تو ایسی صورت میں بھی جو ہے جو ہے کیا نام ہے آئیشہ کو کیا ملے گا آئیشہ کی انتقال کی صورت میں جو ہے شہر کو جو ہے نصف کی جگہ روپع میں لے گا چوتھائی میں لے گا اس کے یہاں پہ مثالے بھی دے دیئے ہیں اس کو آپ ایک نظر دیکھ لی جائے گا اگلا صفحہ اب یہاں پہ آپ کے سامنے مشک آ رہی ہے ذرا سا جائزل ہے مشک زوج اخیفی یہ مثالے حل کرنے کی ہیں اور پھر اس کے بعد جہنا خالی جگہیں پڑھ کرنے کا صحیح غلط کا ایک سلسلہ ہے یہ میں کہاں سے یہ ساتھ ساتھ آئی رہے ہیں اس کو ڈاننا پڑے گا جب تک نہیں ہوتے گا نہیں یہ صحیح غلط ہے کسیر اور اندخابی سوالات ہیں اس کو حل کرتے ہیں صحیح نا تو یہ آج آپ کے ذمہ ہے اس کو حل کر لیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا خواتین ان میں سے بھی دو آپ نے سمجھ لیں پڑھ لیے تو چھے آپ نے آج پڑھ لیے ہیں چھے احوال پڑھ لیے چھے باقی رہ گئے تو آئندہ نشست میں انشاءاللہ باقی چھے کا بھی ذکر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی جزاکو اللہ خیر احسان الجزا